پنجاب کے بات کر لیتے ہیں تو پنجاب میں سینڈ کی پانچ نشستوں پر الیکشن ہوئے ہیں جن میں دو خواتین دو ٹیکنوکریٹ اور ایک اقلیت نشست شامل ہے جبکہ محمد اورنگزیب 128 ووٹ لے کر فتح یاب قرار پائے ہیں پنجاب کی ٹیکنوکریٹ کی نشست سے پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق اور وزیر خزانہ ہیں بہت اہم وزارت ان کے پاس ہے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے مصدق ملک 121 ووٹ لے کر ٹیکنوکریٹ کی نشست پر کامیاب ہو چکے ہیں لیاقت انساری ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت پنجاب میں پانچ نشستوں پر الیکشن ہوئے ہیں ابھی ان دو کے ریزلٹ ہی آئے ہیں اگرے کل پانچ نشستوں میں دو خواتین دو ٹیکنوکریٹ اور ایک اقلیت کی نشست پر آج انتخاب ہوا تھا تھوڑی دیر پہلے ٹیکنوکریٹ نشست پر گمتی مکمل کر لی گئی ہے سبائی الیکشن کبیشٹر جو کہ ریٹننگ آفیسٹ نے اجاز انہوں نے نتیجے کا اعلان کیا جس کے نطابق موسیم نون کے ٹیکنوکریٹ پر امیدوہ محمد اور انجد جو کہ اس وقت میں پاسی انگیرے خزادہ ہیں وہ 128 ووٹ حاصل کر کے فتح یاب قرار پائے ہیں اسی طرح مصدق ملک نے 121 ووٹ حاصل کر کے کامیابی اپنے نام کی ہیں دکٹر یاپنی راشت صرف ایک حاصل کا حاصل کی ہے جبکہ ان کا ایک ووٹ مصدق قرار پائے ہیں تو اس طرح جب دیکھا جائے تو حکومتی اتحاد جو ہے اس کے 249 ووٹ جو ہے ان دونوں میڑواروں کی صورت میں سامنے آئے ہیں اور جو سمی تحاد کو انصر کے ایک سو ساتھ ہیں وہ اسی طرح یاپنی راشت کو اسی شرح سے 103 ووٹ کلیں اور ایک ان کا مصدق ہو گیا ہے تو اگر ان کے سی ووٹوں کے تناسب کو دیکھا جائے تو ابھی وہ خواتین کی نشط پر اور اقلیت کی نشط پر نتائی جانا باقی ہے لیکن ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی تحاد کے جسطہ دوسروں چاہت ہوتا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ خواتین کی اور اقلیت کی نشط پر جو ہے مجھے مون ہی جیسے بھی نظر آ رہی ہے پہرحال اس وقت خواتین کی نشط پر دوسر خواتین کی نشط پر جلتی جاری ہے ٹھیک ہے لیاقت بہت شکریہ آپ کا